اندھیر نگری چوپٹ راج موزا کنگال کا پٹواری کرپشن کا بیتاج بادشاہ بن گیا سائلین سے ڈیمانڈ کر کے رشوت فصول کرنے لگا اور سائلین کو زلیل و خوار کرنا وطیرہ بنا لیا ناظرین موزا کنگال کے پٹواری شیخ مسعود نے کرپشن کی تمام حدیں پار کر دی فرد یا رجسٹری کے انتقال کے لیے لاکھوں روپے میں ریٹ مقرر کر دیے کسی سائل کو بیعہ کے فرد کے لیے ایک سے ڈیڑھ ماں زلیل کرتا ہے اور دفتر کے چکر لگوا کر کوئی نہ کوئی عذر نکال کر لاکھوں روپے تے کر لیتا ہے پٹواری شیخ مسعود انتہائی مطمئن ہے اور اس کا کارے خاص حسی 30 سے 50 ہزار روپے زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے تاکہ پٹواری کمپرومائز کر کے ڈیڑھ لاکھ روپے تک وصول کرتا ہے ناظرین اخبارِ خق دفتر میں سفید پوش لوگ آ کر دہائیاں ڈال رہے ہیں خدارہ اس ظالم پٹواری کے خلاف آواز اٹھائیں اگر آپ اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو کل ہم روزے قیامت آپ کو پکڑیں گے لہٰذا اس ظالم فیرون انتہا پسند پٹواری شیخ مسعود سے جان چھڑوائی جائے یہ بات موزہ کنگال کے تمام لوگوں کو پتا ہے کہ شیخ مسعود کے پیچھے بہت بعض سر ہاتھ ہیں اور شیخ مسعود تمام ڈیلنگ فون پر کرتا ہے اور پیسے اپنے ٹاؤٹوں کے ذریعے وصول کرتا ہے ناظرین سب سے بڑا ٹاؤٹ حسیب ہونچی ہے اس سے پہلے بڑے سے بڑا ظالم پٹواری پانچ مرلہ بیا یا ریجسٹری انتقال کے پیسے پچیس سے تیس ہزار لیتا تھا مگر شیخ مسعود پٹواری نے قسم ڈالی ہے کہ پیسے ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں وصول کرنے ہے شیخ مسعود اتنا فنکار ہے کہ اس کی ہسٹری زبانی انتقال فرد کی رشوت الگ لیتا تھا اور سکر سرکاری فیس آدھی جمع کراتا ہے اور باقی اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے آج دن تک شیخ مسعود اس کنگال موزہ سے پہلے کی جھان پر دال کرے تو لاکھوں روپے کا گبلہ نکلے گا لیکن سرکار کو نقصان پہنچانے والا یہ شخص آج دن تک شیخ مسعود اس کنگال موزہ سے پہلے کی جھان پر دال کرے تو لاکھوں روپے کا گبلہ نکلے گا لیکن سرکار کو نقصان پہنچانے والا یہ شخص حصہ کس افسر کو پہنچا رہا ہے جو کرپ پٹواری کے خلاف کاربائی نہیں کرنے دے رہا رازین مقامی لوگوں سے سریعام جو پیسے لیے گئے ہیں وہ منظریعام پر آنے کے لیے تیار ہے شیخ مسعود جن یتیم بچوں سے اسی ہفتے بطور رشوت لاکھوں روپے لیے ہیں مہربانی کر کے واپس کرائے اور اپنا قبلہ درست کرے ورنہ اہلیانی علاقہ ثبوتوں کے ساتھ کمیشنر راولپنڈی کے سامنے پیش ہوں گے اور اس ظالم پٹواری کے خلاف برپور مظاہرہ کیا جائے گا جس دن غوری ٹاؤن اسلامباد کی ٹرانسور میں پابندی لگی تو شیخ مسعود کے وارے نیارے ہو گئے شیخ مسعود نے جو کمرشل بلڈنگ یا پلارٹ فروخت کرنا یا سیل کرنا ہوتا تو شیخ مسعود کا کہنا تھا کہ غوری ٹاؤن پر پابندی ہے انتقال نہیں کر سکتا دوسرا رستہ یہ بتاتا تھا کہ اگر زبان پر انتقال کریں گے تو سرکار فیس بطور رشوت دے کر کے لیتا تھا اور کروڑوں روپے اکٹھے لے کر لوگوں کو چونہ لگاتا تھا ناظرین غوری ٹاؤن سوسائٹی کا نیب میں کیس چل رہا ہے تو دوسری طرف خوب انتقال کیے جا رہے ہیں اہلیانی علاقہ کا مطالبہ ہے کہ ظالم کے خلاف آخر کب کاروائی عمل میں لائی جائے گی